موسیقی اسلام علیکم کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر اور جیسا کہ معلوم آپ کو کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تفشہ نگاروں کی رائے تفشہ نگاروں کے پینل کے تارف سے پہلے آج آپ کو ہم بتاتے چلیں مختلف خبریں جن میں آج سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد کے ایڈیشنل ڈسٹک سیشن جاجہ خورم علی خان راجہ خورم علی خان کی جو صدا ایک سال سے بڑھا کے تین سال کی گئی تھی سپریم کورٹ نے اپنی اپیل کے اندر اس کو کم کر دیا ہے اور واپس ایک سال بحال کر دیا اس کا مطلب ہے کہ وہ آئندہ چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں کسی بھی وقت رہا سکتے ہیں راجہ خورم علی خان صاحب جو ہیں ان کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے گھر میں کام کرنے والی بچی جو ہے اس کے اوپر تشدد کیا اور ان کی بیگم نے سلائیاں جلا جلا کے اس کے جسم کو داغا شاید اس میں کوئی حقیقت ہوتی لیکن ان کو جن کو فوری صورتحال کا معلوم ہے راجہ خورم علی خان وہ بہادر جج تھے جنہوں نے پاکستان کی بہتر سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ملک ریاض کے خلاف کوئی فیصلہ دینے کی جرت کی اور تین سو دو کی اف آئی آر درج کروانے کا حکم دیا انہیں عبرت کا نشان بنانے کی دھمکی دی گئی اور اس کے بعد پاکستان کے کچھ میڈیا ہاؤسز کے ساتھ مل کے یہ سادش تیار کی گئی یہ بچی جو ہے ان کے گھر سے غائب ہوئی پھر اس کو لے جا کے اس کے ساتھ یہ ٹورچر کیا گیا اور اس کے والدین سے مل کے یہ پورا ڈراما کہلا گیا ہم چونکہ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے والے پوزیشن میں ہیں ہمیں اس پورے سین کا پتا تھا لیکن ہم اس کے باوجود کچھ کر نہیں پائے بہن سوائے اپنے اس پروگرام کے اندر شور مچانے کے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ان کو عبرت کا نشانہ بنایا گیا ان کا ملزم جو ہے ان کو جیل میں جا کے کہتا رہا کہ میرے پاؤں پکڑ لو تو آپ آج جیل سے باہر آ سکتے ہو اس مردے کلندر نے معافی ماننے سے انکار کیا اور آخر کار اس کے اپنے محکمے کو اس کا کچھ خیال آیا وہ ایک سال سے زائد قید کی سزا بھگت چکے ہیں ان کی فیملی کی کریڈیبلیٹی اور سارا کچھ جو ہے اس کا کیا ہوگا یہ ایک الگ کہانی ہے لیکن بہرحال یہ ہم نے آج آپ کو نہیں سنانی اس لیے ہم اپنی آج کی سٹوری کی طرف چلتے ہیں اور آج جو ہے وہ بھارتی سپریم کوٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے جس کے تحت مقبوضہ کشمیر کے اندر انٹرنیٹ اور دوسرے ابلاغ کے جو ذرائع ہیں ان کے اوپر پابندی جو بھارتی حکومت کی طرف سے لگائی گئی تھی اسے غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے بھارت نے جب مقبوضہ کشمیر کا خصوصی سٹیٹس ختم کیا تو مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے روایتی طریقے سے احتجاج کرتے ہوئے کام کاج بالکل ترق کر دیا سرکاری ملازمین نے سرکاری دفاتر میں جانا بند کر دیا بزنسمنوں نے اپنے بزنس بند کر لیے اس پہ کچھ جذباتی پاکستانی میڈیا نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہاں پہ کرفیو ہے کرفیو کی ضرورت نہیں ہے جب کشمیری گھر سے خود نے نکل رہا ہے احتجاجا تو کرفیو لگانے کی کیا ضرورت ہے پہلے دو تین دن فوج وہاں پہ رہی پھر وہ شہری علاقوں سے واپس چلی گی لیکن کشمیری اپنے گھر سے احتجاجا نہیں نکلے اور تاحال انہوں نے خود کو اپنے گھر میں بند کر رکھا ہے اور اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کا کیس پلیڈ کرنے کے دعوے دار پاکستانی ہیں وہ آدھا گھنٹائی سہی فرائیڈے والے دن کھڑے ہو کے احتجاج کریں وہ بھی ہم نے دو دفعہ کیا ہے ہم اس معاملے میں بڑے بشرم ہیں اس لئے کشمیری اپنا راستہ خود نہ پیں ہمیں بالکل خیال نہیں ہے کہ ہم نے ان سے کیا وعدہ کیا تھا تقریر ہم نے ایک کام دی تھی اس کے بعد دو سنڈے افتاہ ہم نے احتجاج بھی کر لیا تھکن بہت زیادہ ہوتی ہے تھنڈ بھی اوپر سے بہت زیادہ بارش بھی پڑتی ہے فرائیڈے کو تو اس لئے ہم سے نہیں یہ کام ہوتا اور اب وہاں پہ وہ انڈیا کے سسٹم ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ انڈیا کے سسٹم کے اندر ہی اپنا کو کردار ڈھونے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ انہوں نے اس کے خلاف عدالتی دروازہ کھڑکایا اور آج عدالت نے ان کے حق میں کم از کم ایک سہولت کی بحالی کا اعلان تو کیا پرنس محمد بن سلمان جب پاکستان آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ پاکستان کی سفیر بن کے وہاں پہ بات کریں گے اور ان کی گفتگو کے نتیجے میں کشمیریوں کو جو تھوڑی بہت کوئی ریلیف ملنے کا امکان تھا وہ بھی ختم ہو گیا خیر یہ ایک ہمارا پہلا موضوع ہے آج کا دوسرا ہمارا موضوع ہے کہ چونکہ ہمارے جو پنجاب کے چیز منسٹر ہیں جو کہ جسے کہنا چاہئے ایکسٹینڈڈ ورین ہیں عمران خان صاحب کا عمران خان صاحب مجھے آپ کے سارے معاملات خود دیکھتے ہیں اور استعبادلے تک بھی وہ خود کرتے ہیں بڑے بڑے تو سامنے انہوں نے بزدار صاحب کو اٹھایا ہوا ہے تو بزدار صاحب پچھلے دنوں خارجہ امور کے اوپر بہت زیادہ سٹیٹمنٹ دے رہے تھے لگتا ہے ان کی اس سٹیٹمنٹ کے اوپر کابی پیسہ لگ گیا پنجاب گورنمنٹ کا تو اس لئے پنجاب گورنمنٹ نے وہ پیسہ ریکاور کرنے کے لئے لاہور میں جو چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کا قرائہ پہلے بیس سے بڑھا کے تیس کیا تھا اور آج سنا ہے چالیس کر دیا ہے پچاس کا ٹارگٹ ہے ہمیں یہ بتایا گیا ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ یہ اس میں سے کوئی کریکشن آ جائے اس خبر کے اندر اب اس کے اوپر ہم بات کریں گے یہ ہمارے دو موضوعات ہے آج کے اور چلتے ہیں اپنے مہمانوں کے پینلسٹ کی طرف میاں سیفر امان صاحب ہمارے سینئر صحافیوں میں شمار ہوتا ہے اگرچہ وہ جو فکرہ ہے بڑا مشہور جو ہے برجی باردت کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وقت ان کے پاس آ کے ٹھہر جاتا ہے تو میاں سیفر امان صاحب کی بھی یہی حالت ہے یہ شبیہ بڑی دیا آپ نے برجل باردت نہیں میں آپ کو ان کا بھار مشہور تھا میں آپ کو ملکہ نور جہاں ملکہ ترنگم نور جہاں سے بھی تشمیح دے سکتا تھا وہ بھی اسی شہر میں رہی ہیں لیکن میں نے کہا کب ذرا غیر انٹرنیشنل ٹاچ ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ تشریف لگتے ہیں جناب سید شاید شاید دین صاحب سید شاید دین کو چاچو کے نام سے جانتے ہیں لوگ بہت شکریہ آپ کبھی اور ان کے ساتھ حمدہ میں درینا جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب سینئر صحافی تجزیہ نگار میاں سیفر امان صاحب جناب یہ جو انڈیا میں ایک وہاں کے سپریم کورٹ نے اگرچہ وہاں کے سپریم کورٹ نے پچھلے دنوں بابری مسجد پر جو فیصلہ دیا وہ عدلیہ کی تعیف میں کوئی قابل رشق فیصلہ نہیں ہے ٹھیک ہے سارا کچھ یہ ماننے کے بعد کہ مسلمانوں کا موقف ٹھیک ہے آخر میں انہوں نے کہا کہ نہیں کبزہ جاری رہے گا ان کا ہیں اور ان کو الٹرنیٹیو زمین دے دیتے ہیں لیکن یہ فیصلہ کشمیریوں کو انہوں نے دے دیا ہے دیکھیں کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے اونٹ کے موہ میں زیرہ ہے میں سنگا ویسے تو کفر ٹوٹا بلکہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے چھوٹا موٹا ایک فیصلہ آیا جو عوام کے کممیونکیشن کا ایک بحالی کا ایک حکم آیا انٹرنیٹ سرویس بحال کر دی جائے دنیا بھر میں انٹرنیٹ سرویس ہے کسی دور دراز کے گاؤں میں جو سات ہزار کلومیٹر کوئی امریکہ کے کولمبیا میں جا گے وہاں سے بھی آپ ویٹس ایپ کے ذریعے منسلک ہیں دنیا بھر سے اور یہ تو پھر ایک میرا خیال ہے دنیا کی بڑی جہوری ہے تو انہیں کا دعویٰ کرتا ہے یہ ملک بھارت لیکن یہاں وہاں پہ جو جبر کا نظام ہے وہ صرف انٹرنیٹ سرویس تک تو محدود نہیں ہے وہاں پہ آپ دیکھیں آرنڈ فورسس سپیشل پاورز ایکٹ ہے پبلک سویفٹی ایکٹ ہے پہلے وہ پوٹا تھا پھر ٹوٹا تھا کیا کیا چیزیں وہاں پہ تھی جس کے تحت آپ دیکھیں اس وقت بھی دو جو ایکٹ لاغو ہیں وہاں پہ ایک سپائی کو جج کے بھی اختیارات ہیں انتظامیہ کے بھی ہیں میجسٹیٹ بھی ہے وہ سب کچھ ہے یعنی دو سال کے لیے اور وہ فوج کا سپائی ہے اگر وہ آپ کو ڈیٹین کر لے کسی بھی کشمیری کو نہتے کو وہاں سے پگڑ کے کہیں غائب کر دے اور دو سال کے لیے بلکہ اس میں میں بتاتا ہوں دو سال کے لیے اس کو تو پوچھنے والا نہیں نہ کسی میجسٹیٹ جی بالکل یہ اختیار ہے پبلک سیفٹی ایٹ کے تحت یعنی جس میں وہ میجسٹیٹ کے آگے بھی نہیں پیش کرنا دو سال بعد پیش تو کر دیتے ہوں گے دو سال کے بعد اجتماعی قبریں ملتی ہیں اجتماعی قبریں ملتی ہیں کہاں وہ میسنگ پرسن کا وہاں پہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ نے انسانی بنیادوں پر کوئی فیصلے کرنے ہیں تو کیا وہاں پہ سیوگ موٹو کے اختیارہ نہیں ہیں کیا وہاں پہ کوئی اس طرح کا وکیل آگے پٹیشن نہیں کر سکتا کہ وہاں پہ کوئی فنڈیمنٹل رائیڈز مجروع ہو رہے ہیں وکیل کو مار دیتے ہیں تنگ ہیں تو وہاں پہ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک آگے سروس بحال کر دی بابری مسجد کا وہ پھر ہمارے ہاں بھی تو لوگ اکثر گلہ کرتے تھے کہ جی ایسے فیصلے آتے ہیں ایفنڈ بٹ میں ہوتے ہیں یہ تو کبھی ماضی میں پنچائتوں میں اس طرح کے فیصلے نہیں ہوتی پنچائت میں بھی جا کے ایفنڈ بٹ نہیں ہوتی تھی اس میں کہا جاتا تھا جی یہ بندہ غلط ہے یہ صحیح ہے اس کو اس کی جدا دی جائے میں تو سمجھتا ہوں آپ کشمیر پہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ہماری سفارتگاری میں کیا کمی رہی کہ محمد بن سلمان جو ہیں پرنس وہ وعدہ کر کے گئے تھے جب آپ خود سنجیدہ نہیں ہیں آپ کے اپنے لیڈر تو باہر کے ملکوں کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کا قوض لے کے آگے بڑھنے کی جب ان کی بڑے بڑی مارکیٹ ریلیشنشپس ہیں بڑے بڑے ان کے کمرشل ٹائز ہیں ان کے ساتھ بھارت کے ساتھ اور غاصبانہ قبضہ ہی وہاں تو سبو نہیں وہاں تو ایک یاشی کا سماہ ہے کہاں پہ کیا ہو رہا ہے لوگوں کی زندگیاں تنگ ہیں پیلٹ گنز چل رہی ہیں اندے کیے جا رہے ہیں ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں ہم دوشیر دے آتے ہیں وزیر اظم جا کے تقریر بڑی خوبصورت کر رہا تھے ہیں لائکے فلوسفر کوئی فالو اپ بھی نہیں ہے آپ کی جو سفارتگاری کا جو وعدہ تھا فالو اپ کیوں نہیں ہے اسمبلی کے حال میں اتنی زور زور سے ہمیں تالیاں مچالی کی بیٹھتے ہیں تالیاں کا تو ماشاء اللہ تالیاں ڈھوم ڈھومکہ میلے ٹھیلے یہ تو ہمارا سب سے بڑا فالو بھی یہ ہے تو میلے ٹھیلوں کے ساتھ تو کشمیر کی قوز کو میرا نہیں شارکوزرہ کو بھی یقین چاہ کے بڑے گی وہ قوز وہیں کی وہیں ہے اور بھارت جو ہے وہ آپ نے تہیم بڑا مطمئن ہے کہ جبر کے ساتھ ریاست وہاں میڈیا بھی ریاست کے جبر کے ساتھ ہے وہاں کی عدلیہ بھی ریاست کے جبر کے ساتھ ہے تو ہمارا میڈیا نہیں ہے ریاست کے جبر کے ساتھ ہمارا میڈیا ریاست کے جبر کے نیچے ہے کچھ ہوگا ساتھ نیچے ہے لیکن وہ ساتھ ہے بالکل وہ دنیا میں میڈیا کو ہمیشہ ہوسٹائل کہا جاتا ہے حکومتوں کی طرف یہ اس کا ضروری نہیں کہ ہوسٹائل ہو کہا یہ جاتا ہے کہ جی وہ ایکسپوز کرتے ہیں گورنمنٹس کو ان کی ویکنس اس کو ان کی خرابیوں کو اچھے وہاں پہ آپ انڈیا کے میڈیا کو آپ کا بھی انٹریکشن ہوا ہوگا میرا بھی انٹریکشن ہوا ہوگا جی جی ہوا ہے وہاں پہ جو ان کا میڈیا اپنی ریاست کے بیانیے سے ایک انچ بھی ادھے ادھر نہیں ہوتا نہیں یہ میں کہہ رہا ہوں نہیں میں اسے ایک اور بات آگے جا رہا ہوں لیکن پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر ہر وہ شخص جس کو میڈیا کے اندر کچھ بھی نہیں آتا یہ نگل میڈیا میں بہت کچھ آتا ہے نہ اگریزی آتی ہے نہ اردو آتی ہے ٹھیک ہے اور نہ بولنا آتا ہے ٹھیک ہے نہ الفاظ کا چراؤ آتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ ریاست کا سب سے بڑا مہمہ بنا ہوا ہے اور جیسی وہ انٹرنیشن فورا پہ جاتا ہے وہ پٹ جاتا ہے نہ بچارے کو اردو آتی ہے نہ اگریزی آتی ہے آپ سر بقاعدہ کاغت لکھا ہوا دیتے ہیں جو وہ پڑھتا ہے بیٹھ کے نہیں نہیں بلکل نہیں یہ انٹرنیشنل ڈیپلومیسی جو ہے اس کی نزاکتیں ہیں اور میڈیا میں بڑا رول پلی کرتے بڑا اتار چلا ہوتا ہے بڑا اونچ نیچ آپ دیکھیں بڑے بڑے منجھے ڈپلومیٹس بہت اگر فیل ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ باہر کے ممالک جن کے ساتھ آپ انٹریکشن کر رہے ہیں وہاں پہ اس وقت کیا سین چل رہا ہے کیا ان کے نظریات ہیں کیا سوچ ہے پاکستان کو کس طرح ویو کر رہے ہیں بھارت کو کس طرح کر رہے ہیں ان کے کمرشنل ڈائیز کیا ہیں مسئلتیں کیا ہیں ٹھیک ان کی پرائیٹیز ترجیحات کیا ہیں ڈپلوم ایسی تو ایک راؤنڈ دا یئر ایک پروسیس ہے کانٹینیوز پروسیس ہے یہ نہیں ہے کہ ایک دل پیپرز بنتے ہیں پھر وزراء آزم دیکھیں ہمارے وزیر آزم جاتے ہیں کسی پیپر کو پڑھتے ہی نہیں ہیں آپ کو دیکھیں دنیا بھار میں جتنے بھی انٹرنیشنل اسے وہ بہت بڑی اچیویمنٹ بھی سکتے ہیں فورمز ہوتے ہیں اس میں فلبادی آلا کوئی کمال نہیں ہے فلبادی کا یہ فورم ہی نہیں ہوتا دنیا کے جتنے بڑے فورمز ہوتے ہیں یونائٹی نیشنز کا ہو جائے گیا بڑی کانفرنس چین کا صدر ہو وزیر آزم ہو کسی ملکہ ہو وہ اس طرح پڑھ کے آتے ہیں پہلی جماعت کا بچہ ہوتا ہے وہ سارے میجر رسپونسز انہوں نے پڑھے ہوتے ہیں کرائیسی سینیریو پڑھے ہوتے ہیں اس ملک کیا پرائیٹیز ہیں وہ پڑھی ہوتی ہیں نبی طلی بات کرتے ہیں صحیح چاچو چلیے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو کچھ تھوڑا بہت رلیف تو ملا کیونکہ ہمیں اب تک جو بھی خبریں ادھر سے آ رہی تھیں وہ ان صحافیوں کے ذریعے آ رہی تھیں جن کا تعلق تو مقبوضہ کشمیر سے ہے لیکن وہ سٹیشن تھے نئی دلی کے اندر یہ کہیں گے غیر ملکی میڈیا کے لیے کام کر رہے تھے ہاں غیر ملکی میڈیا کے لیے بھی کام کر رہے تھے ان سے آ رہی تھی زیادہ خبریں تو اب براہ راست جو ہمارے مقبوضہ کشمیر میں کوئی ایک آج جو دوست ہیں احباب ہیں جن سے ہمارا رابطہ ہے جنللسٹ ہی ہیں تو ان سے بھی خبریں آنے کا امکان پیدا ہو جائے گا کیا خیال ہے اس سے زیادہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ سوچل میڈیا پہ اپنی صورتحال کو بتا سکے گے اس بلے کر سکے گے پبلک تک ایکسیس ہو جائے گی ان کی انڈیا سے باہر بھی کیونکہ ایک موبائل پہ تو جسٹ آپ نے اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہے کسی دوست کے ساتھ اور فعلی طور پہ آپ کا پیغام اس تک پہنچ جاتا ہے تو اب کم از کم کشمیریوں کو یہ سب سے بڑا ایڈبانٹیج ہے کہ وہ اپنی آواز جو ہے وہ پہنچا سکے گے پوری دنیا میں جس کو وہ چاہیں گے پہنچانا اب یہ ہے کہ وہ جو آواز سننے والا ہے وہ اس پہ کیا رد عمل ظاہر کرتا ہے یہ بہت بڑا ایک ابنحان ہوگا لیکن اس میں یہ زور ہوگا کہ کشمیریوں کی آواز بیرحال دنیا تک پہنچنا شروع ہو جائے گی اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے ایک زمانے میں بڑا کھل کر ان کا ساتھ دیا بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ افغان جنگ کے بعد وہ مجاہدین جو سارے کشمیر کی طرف روانہ ہو گئے اس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر دہشت گردی کا الزام بھی بہت زیادہ انڈیا نے لگایا اور انڈیا میں جو کچھ بھی ہوا وہ سارا پاکستان پہ تھوپا گیا چاہے وہ ان کی اپنی انڈیجیسنس بھی تھا لیکن انہوں نے وہی پاکستان پہ لگا دیا گئے تھے دیکھیں کہ کشمیر میں پاکستان نے پہلا کردار تب ادا کیا جب پاکستان سے ازاد علاقوں سے پتھان تمام اپنے بندوقیں اسلحہ لے کے اٹھا کے 48 میں کشمیر چلے گئے اور جتنا ہے کشمیر آج ہمارے پاس موجود ہے جو ازاد کشمیر کہلاتا ہے وہ انہوں نے ازاد کروایا تھا اس میں فوج کا تو کوئی کمال نہیں تھا کیونکہ انگریز فوجی کمانڈر نے کہا دیا تھا کہ میں تو وائسرہ کے متہ دوں میں تو پاکستانی فوج کو وہاں نہیں بھیجوں گا اسی لئے احتیاطاً آپ نے پھر وزیرستان کے اندر آپریشن کیا ان کی نسلوں کو بھی سبق سکھایا کہ تم کشمیر جا کے تمہیں نزل کی وزیرستان کے اندر آپریشن ان پہ نہیں ہوا تھا ان پہ ہوا تھا جو کہ پاکستان کے اندر بھی آپ پہ دیکھیں وہاں پہ وہ لوگ بھی موجود تھے جو افغانستان سے وہاں پہ آکے رہ رہے ہیں کیا افغانیوں کو ساروں کو حق کر کے وہاں پہ آکے رہیں گے کیا پورے پاکستان سے اور پوری دنیا سے کوئی بھی شخص جو مطلوب ہے کسی قومت کو وہ آگے وہاں پہ رہ لے گا یا تورہ بورہ میں رہ لے گا اسے کوئی نہیں پوچھا جائے گا پہران وہ پاکستان کا علاقہ تھا لیکن آزاد کہلاتا تھا یہ آزادی کسی ملک کے اندر مجھے کوئی اور ملک جگہ دکھا دیجئے جہاں پر دی گئی ہو سٹیٹ بیدن از سٹیٹ سٹیٹ بیدن از سٹیٹ نہیں ہوا کرتی اگر سٹیٹ بیدن از سٹیٹ ختم کر دی گئی ہے تو اس میں برائی کیا ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ان کو حقوق دیئے گئے ہیں اب ان کو ووٹ کا حق دیا گیا ہے پہلے تو ایک سردار ہوتا تھا جو پورے قبیلے کا ووٹ استعمال کر کے اور ساری مراد اپنی ذات تک رکھتا تھا اب وہاں سکول کالیج بھی تک کھل رہے ہیں یہ دیکھیں ہر چیز کا نقصان اور بائدہ دونوں ہوتے ہیں پھر اس تو مجھے پروائیڈ کیجئے گا اگلے پروگرام میں کون سے کالیج کھلے ہیں وہاں پہ دیکھیں یہ آپ کا کہنا کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا یہ کہاں کائیڈٹ کالیج ہو گیا ہوگا کائیڈٹ کالیج بات نہیں کر رہا تعلیم بھی وہاں پہ دیکھیں ایک وقت لگا کرتا ہے مشرقی جرمنی جب دیواریں برلند توڑ کے مغربی جرمنی کے ساتھ آیا تو انہوں نے کہا جی ہمیں اتنا عرصہ لگے گا ان کو اوپر لانے میں صحیح اگر مغربی جرمنی کو برسا ایک ڈیکیڈ یا دو ڈیکیڈ لگتے ہیں مشرقی جرمنی کو اپنی ایکول کرنے میں تو ہم تو پاکستان ہیں بھائی جہاں وسائل بھی اتنے نہیں ہیں برحال وہاں پہ ایک ڈیڑھ کرو لے گا چلیے ہم واپس بودوں کی طرف آجائے ایسی بات بھی اتراز ہو جائے گا تو بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو لوگ رہ رہے تھے اگر انہوں نے کوئی غلط کیا تھا تو ان کے ساتھ یہ ہوا بہر ان لوگوں نے وہ عزیزہ ساتھ کرایا اس کے بعد وہ مجاہدین جو دوبارہ گئے وہاں پہ کشمیر میں اور اس کے بعد وہ لیکن ایک چیز بڑی کلیر ہے ایٹی نائن کے بعد دوبارہ اگر ہمارے لوگ وہاں شامل تھے تو ان کے اپنے اندر انڈیجینس بھی تھی اور آج بھی جو وہاں تحریک ہے نہیں آج تو ہندر پرسنٹ انڈیجینس ہے بارڈر ہے آج اگر امریکہ ہے میکسی کو کی دیوار اپنے ساتھ اپنی دیواریں بنا رہا ہے بنانا چاہتا ہے اندر لوگ انٹریشن روکی جائے آج اگر پاکستان افغانستان کے ساتھ اپنی بارڈر پہ دیوار بنا رہا ہے آج اگر ایران نہیں کون دیوار بنا رہا ہے پاکستان نے اپنی بارڈر وہاں پہ لگا رہا ہے کہاں پہ فینسنگ کر رہا ہے کون پاکستان اپنی بارڈر جان دے انڈیا کر چکا ہوا ہے بھائی ہم اپنی بات کر رہے ہیں نہیں نہیں انڈیا تو ادھر کر چکا ہے ہم افغانستان افغانستان اچھا آج ایران پاکستان کی دیوار ساتھ دیوار بنا رہا ہے تو یہ تو دنیا جہان میں اب لوگوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ سسلہ شروع کیا ہے تو پاکستان کی طرف سے آج وہاں پہ کوئی نہیں جا سکتا آج کشمیر میں جو کچھ ہونا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ کشمیریوں کی اپنی طاقت بلبوتے پہ ہے بلکل ٹھیک اور وہ کب تک اس کو کامیابی حاصل کرتے ہیں یہ یاد رکھیے کہ انڈیا کے اندر صرف کشمیر نہیں اور بھی کئی بے شمار طریقے ہیں اتنا آسان نہیں اور آج انڈیا کے اندر جو کچھ روزانہ ہو رہا ہے وہ بھی نظر آتا ہے دکھایا دیتا ہے بلکل صحیح اچھا دیکھیں وہاں پہ کیا صورتحال ہوتی ہے اپنا بھٹی صاحب کی طرف چلتے ہیں بھٹی صاحب یہ جو اقدام ہوا ہے وہاں پہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو اس میں جو انٹرنیٹ کا آج بھارتی سنینکوٹ نے کہا ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ان کو اجازت اسی طرح ہے جیسے انٹرنیٹ کھول دیں ایسا نہیں ہوگا وہ فیلٹرز لگیں گے ان کے اوپر آپ انٹرنیٹ کا اس طرح کا رابطہ نہیں ہوگا آپ اس کے بعد یہ دیکھ لیجئے گا کہ پاکستان جس حد تک کشمیریوں کی مدد کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے یہ نہیں کہ ہم پیچھے آٹ گئے یا ہماری فاجہ پاکستان پیچھے آٹ گئیں ہم نے ہر طرح سے ان کی مدد کی ہے جس طرح ہم اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے یہاں قانونی طور پر کر سکتے تھے ہم نے ان کا ٹھیک ہے آپ کو اتراز ہوگا نہیں مجھے کوئی اتراز نہیں کہ ان کی تقریب کی ہم نہیں کر سکتے ہماری دیکھیں ہماری پاکستان کی پوزیشن میں بار بار یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ پاکستان کی وہ پوزیشن نہیں کچھ ممالک کی طرح کہ ہم چودری بان جائیں ہم نہیں بان سکتے ہم نے کمی ہی رہنا ہے لیکن کمی کی بھی کچھ تھوڑی سی عزت جو ہے باقی ہم اسی عزت کے ساتھ ہی جی رہے کمی میں کٹیاترین لیول پر رہنا ہے ہم کمی میں بھی کٹیاترین لیول پر رہنا ہے ہم نے ہم بات یہ ہے کہ انڈیا میں صرف ہندو ہیں انسانوں کا مجھے نہیں معلوم نہیں نہیں جتنا میں نے لیکھا ہے نہیں بلکل ٹھیک آپ کی بات لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ان کو حقوق وہ دینے کو تیار ہیں قطع نہیں وہاں پہ مسلمان ہمارے سے پاکستان سے زیادہ ہیں مسلمان لیکن وہ اپنا مقدمہ خود لڑیں گے ہم ان کو سپورٹ تو دے سکتے ہیں لیکن ہم ان کو مورل سپورٹ دے سکتے ہیں پولٹیکل سپورٹ دے سکتے ہیں نہیں ہم کیوں سپورٹ دیں وہ اپنا مقدمہ خود لڑیں یہ انہوں نے خود ہی لڑکے لیا ہے نہیں ہمیں دیکھیں بات سنیں ہم اس لیے نہیں لڑے ہیں کہ وہ انڈیا میں ہیں اور ہم ان کے ساتھ آئیں ہمارا ساتھ رہ گیا بٹی صاحب بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کمیشن نے مقبوضہ کشمیر کے اندر رہونے والی ہیومن رائٹس وائلیشن کو ٹھیک ہے بقاعدہ نوٹ کیا بلکہ ان کے ایجنڈے پہ آیا اس کے بعد ہم ایجنڈے پہ آ گیا ہم نے پروگرام بھی کر دیئے اس کے بعد ہم آ کے سو گئے انڈیا نے لابنگ کی اور جب اس ایجنڈے پہ ڈسکشن کا وقت آیا تو انہوں نے وہ ٹاپک ایجنڈے سے ہٹوا لیا ہم سوئے ہوئے تھے یہ ہم نے سپورٹ کیا ان کو اور چائنا موجود تھا میں نے آپ کو کہا جانا کہ ہمارے کچھ مسائل ہیں ایسے اب انڈیا کے حوالے سے ہمارے مسائل ہو گئے ہیں شروع نہیں لیکن ہم دیکھیں ہمارا جو حجم ہے ملکہ یا ہماری جتنی ڈپلومیسی ہے ہم نے اس کے اندر رہتے ہوئی انہیں سپورٹ کرنا ہے ہم نے آج تک مجھے بتا دیجئے اگر قومی اسمبلی لے لیجئے اور اس میں آپ چلے جائیں ڈپلومیٹک انکلیف کے اندر وہاں پہ کتنے لوگوں نے جو یون ریزولوشنز ہیں وہ پڑی ہیں کہ ہے کیا وہ ہم نے جو آج تک وہ بھی نہیں پڑی ہوں گی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس حد تک ہیں کیا ہے اس کے اندر لکھا کیا ہے ہم بات تو کر دیتے ہیں کہ جی کشمیریوں کو حق ہے رائد ہے ہونا چاہیے جی بالکل ہونا چاہیے ان کی کوئی شرائط بھی تو ہوں گی نا ساتھ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی ایک لائن لکھی اور ختم اور اس کے پر یون نے سٹیم یا سیکیورٹی جنرل نے سٹیم لگا دی یون مجھے بتا دیجئے کہ آج تاک یونائٹیڈ نیشنز والا جو ادارہ ہے آپ کا اس نے کتنے مسئلے حل کیے دنیا کے کچھ بھی نہیں آپ ان کا ریکارڈ نکال لیں ٹریک ریکارڈ نکال لیں مثلا وہاں سارا ڈسکس ہوتا ہے انصاف کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو جو ہے جو آپ اور میں کرتے ہیں اور دوسرا جو ہے اور سستہ سستہ بھی بڑھا ہے نہیں اگلے کو بھی پاہ چل جائے کہ متادرین ہے آئندہ اس طرح کا انصاف بھی مل سکتا ہے بالکل اور انصاف کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں اگر تو آپ فاد چوہدری صاحب کی طرح ہیں تو آپ جو ہے وہ عالمی لیول پر بھی انصاف حاصل کر لیجئے امریکہ نے ابھی کیا یہ نا ایران کے خلاف سٹرائک کر کے فاد چوہدری سٹرائل اس نے کیا ہے عرکت اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر ہماری طرح اقوام متحدہ کی جو ہیں اُت سے قراردادوں سے لٹکے رہیے اور اپنے بچوں کو یہ بتاتے بتاتے قبر میں اتر جائیے پروگرام میں فی الحال وقت ہوں ویلکم بیک کنٹرو ورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مطلبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں یہ جو ہے سیگمنٹ اس کا آغاز ہم کرتے ہیں سید شہب الدین صاحب سے کیونکہ جب میں اس پروگرام کا انٹرو دے رہا تھا تو انہوں نے میری کسی بات کے اوپر انہیں کوئی اتراز ہوا تھا پہلے تو آپ وہ اتراز اٹھا لیجئے اگر میری کوئی کریکشن مطلوب ہے تو وہ کریکشن فرما لیجئے آپ کوئی کریکشن کرنا مطلب میں تو نہیں 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 آپ ہمارے سینئر ہیں آپ ہمارے بڑے اچھے آئی ویل بی آنرڈ آپ کی معلومات کو چیلنج کرنا جو ہے نا وہ بڑھا نہیں نہیں طور پر ایک بریفنگ میں جاننے کا اتفاق ہوا کہ پر پیسنجر جو ہے وہ اسی روپے خرچہ آتا ہے یا ساٹھ روپے اس طرح کا کوئی فگر تھا تو بیس روپے جب آپ نے دیا تو چاریس روپے سبسیڈی تھی ساڑھے بارہ عرب روپے سالانہ کہیں جا رہی ہے چلیئے ساڑھے بارہ عرب روپے سالانہ اگر آپ یہ بیس روپے پڑھا دیتے ہیں لیٹ سے یا دس روپے بیس روپے آپ نے پڑھا دیئے تو روزانہ ایک اسی ہزار سے ایک لاکھ پیسنجر اس پر ٹریول کرتا ہے تو بڑی آرام سے آپ کیلکولیشنیں کر سکتے ہیں کہ آپ میکسیمم سات ساڑھے سات کروڑ روپے جو ہے وہ سال کا لے سکیں گے اور ساڑھے بارہ عرب روپے میں سات ساڑھے سات کروڑ اگر آپ کم بھی کر لیتے ہیں چاچو تو کون سا تیڑ مار لیتے ہیں ایسی ہزار پر اگر آپ لیتے ہیں تو آٹھ لاکھ روپے روزانہ ہو گیا آٹھ لاکھ روپے روزانہ ہو گیا آٹھ لاکھ اگر آپ کریں تیس سے تو چوبیس لگائیں نا کتنا بنتا ہے پھر دو کروڑ جالیس لاکھ چالیس لاکھ مہانہ چلیے دو کروڑ بارہ دونہ چوبیس چلیے ایسے کر لیجئے میں نے کسی اور ترہ تقریبا یہ تو تیس گارے ہیں آپ سندھ گارے ہیں تیس کروڑ پر بنا سال کا تیس کروڑ بنا لیں سر آپ ساڑھے بارہ عرب میں سے اگر تیس کروڑ نکال بھی دیں تو وہ جو ہر بندے نے جو سرکار کو تبرہ کرنا ہے اور سرکار کی خدمت میں عدیہ تبریق پیج کرنا ہے اس سے بہتر نہیں ہے کہ اس کو کنٹینیو کر لی رہا دیا جاتا ہے میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں دیکھئے کرائے تو ہمیشہ بڑھا کرتے ہیں کم نہیں ہوا کرتے ہیں وہ اس لیے بڑھا کرتے ہیں کہ جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں اس کے مطابق ہی اضافہ ہوتا ہے چاہے زمین پہ نیزی چلنے والا وہ چنگچی ہے یا رکشہ ہے جو بھی ہے اس کا بھی ایک کرائیہ تیہہ ہوتا ہے نہ کم از کم وہ بھی اتنی وصول کرتا ہے اب یہ ایک سبسٹیڈائز کرائیہ تھا اس کے بھر جو سب سے بڑا اتراز ہے اور میرے خیال میں جس کی وجہ سے قبلہ ابو زہر صاحب شاید مان بھی گئے وہ کچھ ان لوگوں کو بھی ہے جن کا تعلق پنجاب کے دوسرے حصے سے ہے وہ کہتے ہیں لاہور کے لیے ساری سبسٹیڈیز ہیں اور ہمارے شہروں کو کچھ نہیں ملتا ملتان میں بھی تو میٹرو چلتی ہے اور اسی سبسٹیڈی ملتان میں جتنے خسارے میں چلتی ہے اوٹ بھی پرابرد نہیں بنایا ہے ٹھیک ہے نا وہ صحیح نہیں بنانا وہ بلکل اس کے اندر خالی ہوتی ہے اقصر ہوگی یہ سنائے میں تو اس میں سبسٹیڈی کیا لیکن جو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک خسارے کا سودا ہے لاہور میں تو یہ ہے کہ آپ نے چونکے اس روٹ کے اوپر ہر سواری بند کر دی ہے جو کسور سے لاہور ویگنے آتی تھی اب وہ بسے بند کر دی ہیں لہذا سارا علاج جو ہے وہ اسی میٹرو بس پہ آگیا ہے بلکہ میرے خیال میں تو اگر گورنمنٹ اس پر اگر یہ کرایاں بڑھا رہی ہے تو اس کو بڑھا کے کسور تک کر دیں تاکہ کم از کن وہ جو گجو متے سے آدھی راستے سے لوگوں کا راستہ ٹوٹتا ہے نا وہ لوگ گجو متے کی وجہ کسور سے آنا جانا چکے ہو جائیں ایک بہتر روٹ بن جائے گا بسے ہی بڑھانی پڑے گی تو یہ زیادہ بہتر ہے لیکن جو کرایاں ہے کرایاں بڑھانا پڑتا ہے یہ تو میں آپ جب آج سے پہلے گیا تھا لینڈن تو دب چار پاؤنڈ کا ٹکڑ تھا پڑا چلا ہے وہ سولہ پاؤنڈ کا ہے برطانی حکومت ہم سے تو بہت امیر ہے اور وہ سارا کچھ وہاں پہ اس کے مطابق ہے لیکن پچھلے بارہ تیرہ سال میں وہ چار سے سولہ پاؤنڈ ہو گیا کرایاں ان کا کرایاں ہر جگہ بڑھتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ کرایاں بڑھانا چاہیے تھا بات اتنی ہے کہ آپ کی پرائیٹیز کیا ہیں شباہ شریف صاحب کا تعلق لاہور سے تھا وہ لاہوریے تھے لہذا انہوں نے جتنا بھی وہ فائدہ تھا وہ لاہور کو دیا میں تو اس بس کے ہی خلاف تھا میں اس سسٹم کے خلاف تھا ہمارے وسائل نہیں ہیں مجھے یہ علم تہوس و عدلی میں نے تب بھی لکھا تھا کہ اگر یہ تیس عرب ہی کہہ رہے ہیں تو تیس عرب میں تین ہزار بسے آتی تھی آپ تین ہزار بسیں لاہور میں چلا دیتے آپ کو ہر روٹ پر سواری مل جاتی وہ چلائی تو ہے ہم نے کہاں وہ جو کتنی ہیں سپیڈو بسیں سپیڈو بسیں کنیکٹنگ بسز ہیں اس روٹ کی معذرت کے ساتھ یہ یاد رکھئے گا سپیڈو بسز اور کنیکٹنگ بسز جو اس روٹ کو مطلق رکھنے کے لئے سواریاں لے کے آتی ہیں مختلف جگہ سے اس میٹرو تک آتی ہیں وہ چاہیے آپ مزنگ چونگی پہ دیکھنا ہے چاہیے آپ آ کے دیکھنا ہے ان کا روٹ وہی پہ آ کے رکھتا ہے ریلی ویسٹیشن شروع ہوتی ہے اور میٹرو کروس کر کے پرلی طرف چلی جاتی ہے ادھر سے پھر سواری لے کے ادھر آ جاتی ہے وہ کنیکٹنگ روٹس ہیں وہ لاہور کے اندر نہر کے اوپر سب سے بڑا روٹ ہے ٹھوکر سے لے کے جلو پان تک چلتا رہا ہے کوئی نہیں چل رہا آج نہیں چل رہا لیکن کسی زمانے میں چلتا رہا کہاں نہیں وہ بس ہے بس ہے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لاہور کے یہ ایک روٹ ہے آپ ساری سب سےٹی بارہ عرب روپہ اس کو دے رہے ہیں باقی لاہوریوں کیا قصور ہیں وہ کہیں اور سے آئے ہیں وہ لاہور میں نہیں رہتے ہیں اور آپ تھوکر سے بڑھا کے اس کو شہکام چوک تک لے جائیے کیونکہ وہاں تک بڑی پاپنیشن ہو گئی جی بلکل وہاں تک اب سڑک بن گئی ہے اتنی چوڑی نہیں بہرحال اس کا بھی ایک تھا اگر مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ نہر کے دوسری طرف بھی ایک سڑک اتنی ہی بڑی بننی تھی تھا کہ دونوں طرف یہ سڑک مل جائے اب بھی بن سکتی ہے ادھر بنا لیں ادھر بنا لیں وہ بہت اچھی سڑک بن سکتی ہے نہیں وہ ان کے دور میں تو نہیں بن سکتی آپ جوٹ ٹاؤن سے آگے چلیں کسور تک آپ کو لاور کی سب سے بہتری ٹیٹر سو فٹ کی سڑک ملے گی آپ مجھے باقی لاور میں سڑکیں دکھا دیں ادھر کی سڑک دکھا دیں آپ ذرا شمالی لاور چلیں نا جس کو دکھا دکھا کے لاور پر پیسہ لیا جاتا ہے شمالی لاور آج بھی گندہ ترہی نلک ہے آج بھی تنگ سڑکیں ہیں آج بھی وہاں برا حال ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ میرے محلے کو گالی دے رہے ہیں میں خود وہاں گا رینے والوں گالی کیوں دوں گا میں پیدا وہاں وہاں ہوں شاہد باغ میں رہا ہوں نہیں آپ اگر شاہد باغ میں پیدا ہو گئے تو میرے جوٹ ٹاؤن کا کیا قصو رہی ہے جوٹ ٹاؤن تو آپ بنائے جوٹ ٹاؤن میں تو مسلم اپنا کیا کہتے ہیں یونیورسٹی سے آگے نہر کی ایک سڑک چلا کرتی تھی ایک سڑک ہی نہیں تھی اب پھر دوسری بنی ایسے نہ کریں وہ ساری پرائیٹیز جو تھیں کورنمنٹ کی وہ ساری اندر چلے گئی تھوکر سے آگے شاہکام چوک تک سڑک کے دائن طرف باری سڑک کی بات ہو رہی تھی نہر کے دائن طرف وہ بھی بننی چاہیے میں کب کر رہا ہوں بڑھنے تھا آپ جو ہے آئی بیش کے وہ جلدی بڑھ جائے آپ جاتی ہونا چلے گئے جاتی ہو مرا کے لیے روایت ہے صرف یہ ایسے نہ کیا کہ آپ نے ریفرنس فائل کر کے دیکھ لیا ہے کچھ نہیں نکلا اس میں سے نکلا ہے کیا آپ نے وہ جو ریفرنس ہے میں ہمتا رہتا ہوں آپ نے اس سڑک کا ریفرنس فائل کر کے دیکھ لیا ہے وہ ریفرنس ہے جب اجاز ڈیال لاور کا چیرمن زلا کانسل تھا وہ بارہ کروڑ پیکا تھا جس کو پڑھا کے بیالیس کروڑ کیا گیا تھا وہ اس قسم کے پیسے تھے اور وہ بیک جنبشہ کلم دیئے گئے تھے بیکسر بندوں کا ہاں اس نے زلا کانسل لاور کا یہ آپ کے جہاں پہ آئی داتا کہ جب اجاز کا دفتر ہے یہ دفتر ان کا زلا کانسل لاور کا ٹھیک ٹھیک وہ میرے آنکھوں میں سامنے سارا کچھ چلے بھٹی صاحب آپ کو کچھ چاچو سے اختلاف کرنا ہے تو وہ بھی کر لی گئے لیکن یار میں نے جب اس کی ایکچول پہلی بریفنگ کے اندر شرکت کی تھی جو بریفنگ پرویز الائی صاحب کے دور میں ہوئی تھی اس میں ایک تو یہ بس نہیں تھی ٹرین تھی دوسرا اس نے بجلی پہ چلنا تھا جس سے اس کی آپریٹنگ کاسٹ موجودہ آپریٹنگ کاسٹ سے کم از کم ایٹی پرسنٹ کام ہونی تھی ٹھیک ہے پہلے آپ نے ایک آپ کس پہ چل رہی ہے سر سوری آپ تو گیس پہ گیس پہ چل رہی ہے گیس پہ یا ڈیزل پہ چل رہی ہے گیس کے نیچے اب آج بھی بجلی کی تو وہ کنیکشن لگا وایا ہے نہیں نہیں وہ بجلی کا کنیکشن ہے صرف سٹیشنز کو نا منور کرنے کے لیے بس اس سے نہیں چل رہی ہے بس گیس تھی سالی اب آپ نے شہر کے اندر اگرچہ وہ دھوان بھی چھوڑتی ہے لیکن شہر کے اندر آپ نے پولیشن سے بچنے کے لیے اس کو گیس پہ کر لیا لیکن ایکچولی تو تو یہ بجلی پہ چلنا تھی اور یہ بس تو ہم نے آرزی طور پہ چلانی تھی اس کے بعد تو اس میں پانچ ڈبوں والی ٹرین چلا کرنی تھی اس ٹریک کے اوپر تو موجودہ کومیٹ ٹریک تو بھن جائے گا نا ایک دفعہ تو جب ٹریک بھن جائے گا تو کسی بھی وقت اس کو بس سے ٹرین میں کنورٹ کر لیں گے تو یہ کچھ بھی نہیں ہو سکا نتیجے کے اندر ہم اس حالت میں ہیں کہ آپریٹنگ کاؤس بہت زیادہ ہے سرکار سبسلی نہ دے تو وہ چلتی نہیں ہے صحیح صاحب دیکھیں پہلی تین چار باتیں میرے امسائے نے کی ہیں سرکالہ میں پہلے ان کا جواب دے دوں پہلی بات تو یہ ہے کہ جی میں ویگن میں کبہ ہو کے میں نہیں جا سکتا صحیح ہے جو حالات ہم نے تھی دیکھیں ہوں اپنے بچپن میں بلکل دیکھیں ہوں ویگن میں سے چودہ چودہ بیس بیس ستائیس ستائیس لوگ نکلتے تھے اور بندے کی پرشانی ہو جاتی کہ بندہ کون ہے کیسے اس کے اندر پہلے فورڈ پہلے فورڈ ویگنیں ہوتی تھی بیر ہائی ایس آگئے جی جی ہائی ایس آئی اس کے ستائیس ستائیس لوگ وہ کہتا جی کھڑے ہو جاؤ اب اس ویگن میں بندہ کھڑا ہو سکتا تھا کم از کام بائیزت سواری ہے پہلے ایک جواب یہ ہے اگرچہ سیٹ اس میں بھی نہیں ملتی لیکن کھڑے ہونے کا کھڑے ہونے کا بائیزت اندرام راشیل ٹھیک ہے آپ کھڑے ہیں کوئی بات نہیں اگر آپ نے بیٹھ رہے ہیں مزورگوں کے لیے جگہ ہے اس کے اندر سینئر سیٹیزن کے لیے کچھ سیٹیں لگائی گئی ہیں لیکن آپ نے اتر جانا ہے دو چار دس پتنہ بیس منٹ کے بعد تو سٹاپ آ جاتا ہے دوسری بات یہ آپ نے کیا ہے انہوں نے کہ جی وہ دیکھیں اندرون شہر جو ہے بغوان پورا یہ جو آپ نے کہا جی کہ بھی شاد باغ بات یہ ہے جی کہ جو یہ بس بنی ہے نا اس کے اوپر اتنی مخالفتیں آئی ہیں لوگوں کے اب آپ وہاں پہ گھر نہیں گرا سکتے یہ شباز شریفی رہا جس نے یہاں پہ یہ اورنج ٹرین اور اورنج بس بنا دی ہے آپ ایک کسی کا نکر تو گرا کے دکھائیں لاور میں اب منٹ سے پہلے اگلے ہائی کورٹ جاتے ہیں اورنج ٹرین ڈیرھ سال تاخیر کا شکار ہوئی چونکہ کیس کورٹ میں تھا اور کورٹ نے اسٹے دیا ہوا بائیس مہینے چلیں بائیس مہینے کر لیں بائیس مہینے بائیس ماہ یہ پروجیکٹ تو بائیس ماہ میں مجھے بتا دیجئے کیا ریڈ بڑھنے نہیں تھے چیزوں کے وہ بڑھ گئے جو کام ہونا چاہیے تھا بائیس ماہ پہلے وہ بائیس ماہ کے بعد آج بھی مکمل نہیں ہوا نہیں ہوا اب دوسری بات آپ نے کہا جی کہ ہم ریلیف عوام کو انہوں نے کہا جی کہ یہ بیس روپے ہے اس کی سمری میں اس کی جو پہلی ہوئی تھی نا بریفنگ جب باس کے قرائے تیعہ ہو رہے تھے تو اس کے بعد ایک امیجیٹ سابق وزیراعلا شہباز شریف نے ایک میٹنگ بلائی تھی اس کے اندر یہ تیعہ کیا گیا تھا جی کہ میڈیا پرسنز کو بلائیں ان سے بھی انپوٹ لے لیں کہ قرائے کتنوں ہونا چاہیے اس میں بہت سارے لوگوں کا یہ حال تھا کہ تیس سے پینتیس روپے ہی ہونا چاہیے اتنی زیادہ سبسیڈی شاید آنے والی حکومت یا یہ حکومت جا اس برداشت نہ کر سکے اس کے اندر ایک سٹڈی دکھائی گئی تھی کہ پوری دنیا کے اندر جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کے اوپر حکومتیں سبسیڈائز ریٹ دیتی ہیں کئی ملکوں نے مفت کر دی ہیں کئی ملکوں نے ٹونٹی پرشنٹ کر دی ہیں باپ سے آنے والے لوگوں کے لیے ملیشیا میں مفت ٹرانسپورٹ ہے ائرپورٹ اتنے ائرپورٹ سے آپ کو ایک کارڈ دیا جاتا ہے کہ جی آپ دوسرے ملک سے آئے ہیں آپ نے جتنا سفر کرنا ہے پندرہ دن مینے میں فری کر لیں ہماری اتنی اکانومی نہیں ہے ہم نے مال لی ہم غریب ملک ہیں ایک بات میری بھی سن لیجی ابھی برطانیہ کی مثال دی گئی کہ وہاں پہ جو ہے ٹکٹ زیادہ ہو گیا وہ وہاں کی گورنمنٹ نے اس لیے کیا کہ جس علاقے میں لوگ وہ ٹرین جا رہی ہے اس علاقے میں مکانوں کے قرائے سینٹر لندن سے بہت کم ہیں تو لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ ہم جو ہے وہ رہائش بیچیں یا قرائے پہ دیں اور وہاں پہ جا کے خود قرائے پہ دے کے یا خرید کے رائش منتقل کر لیں تو سرکار نے دیکھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ اتنے پیسے بچا رہا ہے تو ہاں انہوں نے قرائے بڑھا کے تو اس سے وہ حصہ وصول کر لیا ملکہ اس میں کوئی لوجک لگتا ہے اور وہ لوگ سبرب دفظہ سیٹی سے بھی ٹھیک پینتیس منٹ میں چاریس منٹ میں ہارٹ آفدہ سیٹی میں پہنچ جاتے ہیں تو چلیے اگر وہ وہاں پہ رہنا پسند کرتے ہیں کھلے ایٹماسفیر میں مجھے بتائیں کہ لاہور کی سڑکوں پر کیا تین سو بسیں چلنے کے قابل ہیں لاہور کی سڑک پر تو اگر آپ یہی سے باہر گل برگ نکل جائیں تو آپ کو شام کو چھ بجے اس طرح کا ٹرافک میس ملتا ہے کہ آپ ٹرافک جیم ملتا ہے کہ آپ ڈیڑھ گھنٹے سے پہلے اپنے گھر نہیں جا سکتے یہاں کی سڑکیں چوڑی کرنے کے کوئی مجھے بتا دیں کہ کون سا وزیر اعلیٰ تھا جس نے لاہور کی سڑکیں چوڑی کی ہیں یہ کام ماضی کی حکومت ہی کر کے گئی ہے انہوں نے اپنے سرکاری زمینیں بھی لیں اور مارکٹ ریڈ کے اوپر لوگوں کو پیسے دے کر یہ اورنج رین کا رستہ بنایا ہے میٹرو باس کا رستہ بنایا ہے ہمیں ایک اچھی سواری کسی بندے نے دی اورنج رین کے میں بالکل حق میں نہیں تھا میں شاید وہ آخری بندہ بھی ہوں گا کہ جو اس پر مان جائے لیکن جو قرائے کی بات آپ کر رہے ہیں نا یہ بیس روپے اس میں رٹھا گیا تھا پوری اچھی خاصی اس کے اوپر بیعث ہوئی تھی لیکن سابق وزیریات نے کہا تھا کہ نہیں یہ غریب لوگ ہیں اس پہ وہ لینڈ گروزر والوں نے سفر نہیں کرنا اس پہ پجیرو والوں نے سفر نہیں کرنا اس پہ بی ایم ڈبلی آڈی والوں نے سفر نہیں کرنا اس پہ میں نے آپ نے شاید کبھی سفر کرنا ہو لیکن اس پہ سفر کرنا ہے مزدور نے نرس نے اور وہ سفر کرتے ہیں ان کے لیے آلڈی بڑا کچھ ہو گیا گربر منگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے چالیس روپے دینا بڑا مشکل کام جے اب ذرا جا کے اس میں بس میں کسی دن ایک دن سفر کریں وہاں پہ آپ کو ہر بندے کی ایک نئی سٹوری ملتی ہے غربت کی بیروزگاری کی وہ بیس روپے کا جو سفر تھا چالیس میں ہوگا اسی طرح آرنج ٹرین پکی پکائی کھیر ہے ان کو پلیٹ میں ڈال کے دی گئی کہ بھائی اس کو چلا لو اب بات کر رہے تھے شاہکام چوک کی شاہکام چوک سے جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے جی کہ وہ آرنج ٹرین اس سے تھوڑی سی دور سے گزار رہے ہیں یہ ٹھوکر کے پاس سے وہاں سے ان کے کنیکٹنگ ٹرانسپورٹ آپ کو وہاں سے ملے گی اور یہ جو فیڈر بسوں کی بات ہے نا یہ بالکل اسی کو کامیاب کرنی کے لیے چلائے گئی وہ بسیں جو روزانہ تین ایکسیڈنٹ قصور روپے آپ ماضی میں اسٹری نکال کے تک لیں روزانہ تین ایکسیڈنٹس خدا نہ ہاتھا ہوتے تھے روزانہ اور اس میں کئی جانے ضائع ہوتی تھی وہ بسیں اس لیے باند ہوئی تھی وہ اس کے لیے باند نہیں کی گئی آج بھی آپ گجو متہ چلے جائیں وہاں پہ وہ لوکل بسیں آپ کو ملتی ہیں آپ اتنے آپ سے ایک ایک منٹ کے بعد رات کے دو بجے تک میں نے خود دیکھا ہے میرے وہاں پہ دوست رہتے ہیں میرے عزیز رہتے ہیں وہاں پہ اسی گجو متہ کے پاس وہاں پہ آپ کو بسیں ملتی ہیں وہ جاتے ہیں اور قرائے آپ پورے دنیا میں رہے یہ سبسیڈائز ریٹ ہوتا ہے آپ نے انگلینڈ کی بات بلکل کی انگلینڈ میں آپ کی کتنی فیصد انکم کا 40% سے زیادہ آپ کی انکم جو ہے وہ حکومت ٹیکس میں لیتی ہے اور ریٹرن بھی دیتی ہے ہم یہاں پہ 12% وہ بھی چوری کر کے دیتی ہیں لیکن ہمیں اس 12% سے اگر 2% بھی مل جائے تو ہم سمجھتے ہیں ہم خوشخصمت ترین آدمی ہیں یہاں پہ بلکل ٹیک نہیں سمیں ایک چوٹی سی فضاد کرنی ہے چوٹی سی انہوں نے ابھی کہا کہ اس لاہور میں بسیں کہاں چلانی ہے میری عزیز سے خاصی زیادہ ہے میرا خیال ہے یہ میرے ساتھ بیٹے یہ ضرور یقین کریں گے اسی لاہور میں بسیں چلتی تھی لنڈہ بزار کے اندر امنے سامنے بس کو چلتی تھی اسی لاہور میں بندر طور پھریں اچھتی تھی دبل ڈیککر دبل ڈیککر ہمیں وہ دریبل کردے ہیں ایک منہ میں نے اپنے بات سنیں اگر آپ تاجر کو پندرہ بندرہ پھر چڑک دے دیں گے تو پھر وہ اسے بعد کی سڑک تھیں ٹیک ہے آپ اسے سڑک خالی کرائیں اپنے بسیں چلائیں کس نے کھرایی خالی وہ انہوں نے کرانی کی میں نے نہیں کرانی کی جلے 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 خطاقے لڈہار کی عبادی 20 لاکھ سی آپ نے لاہور میں چار سو باس آئی تھی زیاءالق کے دور میں والو کی پوری چار سو وہ پسے تمہارے نہیں 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 سویڈن سے آئی تھی سویڈن میں بنتی ہے وہ مجھے نہیں پتا ان کا وہ چار چو بسی آئی لاہور میں اڈے ان کے قیمتیں بڑھا دی گئی یہ بسوں کو ختم کس نے کیا لاہور میں میاں شباز شریف صاحب نے یہ محکمہ پی آر ٹی سی جراب وہ بسے کسوری کو کس نے دی تھی پرویت لائی تھی محکمہ ختم ہوگی محکمہ ختم کر کے کہتے ہیں نائنٹی سیون میں یہ آپ کا لوڈ نائنٹی سیونٹی نائن میں نائنٹی سیونٹی نائنٹی سیونٹی جناب علی ختم ہوئے میں نے ایسی بات ہے وہ لاہور میں بزل جلانے کی بجائے وہ محکمہ ختم کرتے ہیں چلیے چلیے اب بچا گیا میاں سیفر امان صاحب نجم بلی جو ہیں وہ ہمارے بڑے ٹیلنٹڈ صافی ہیں وہ پروگرام کیا کرتے تھے اور وہ پروگرام میں ان کا جو سٹائل تھا کہ آج وہ ایک ایشو پہ جا کے دیکھتے تھے اور ایک سال کے بعد دوبارہ جاتے تھے ٹھیک ہے تو انہوں نے ایک بندے کو ایک بچے کو پولس نے ناکے پہ گولی مار کے قتل کر دی اور اس کے جو بڑے والدین تھے انہوں نے اس کے خلاف ایف آئی آر دہ جکرائی مقدمہ گیا عدالت کے اندر سال بعد جب نجم بلی پھر انہوں نے اس وقت اس کو کور کیا سال بعد جب وہ پھر اس کو کور کرنے گئے تو وہ جو بچے کے والدین تھے انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا خیر کافی تگو دو کے بعد انہوں نے ان سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نا صلح صفائی کر لیا تو آپ یہ بات نشر ہوئی ہوئی ہے انہوں نے پوچھا کہ کیوں کیا پریشر تھا انہوں نے کہا کہ عدالت میں پیشی کے لیے جانے کے لیے ہمارے پاس کرایا نہیں ہوتا تھا تو ہم نے اس لیے کیس میں اس کو معاف کر دیا یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ لوگ ٹریول کے کرائے سے بچارے جو ہے وہ اس کی طرف آ جاتے ہیں میں ہاں جی میں سوال لے تا ہوں آپ پلیس اچھا دیکھیں ایک بات تو یہ ہے جب ہم ریاست کا نام لیتے ہیں ہم کہتے ہیں جی ریاست ماں باپ کی طرح ہے ریاست تحفظ فراہم کرتی ہے ریاست کی زیادہ ضرورت کس کو ویسے تو امیر غریب سب کو یہ ہے چھوٹے بڑے سب کو لیکن ریاست تحفظ فراہم کر دی ہے ونریبل کو جو کمزور لوگ ہیں کمزور طبقات ٹرانسپورٹ کے پیسے نہیں ہیں صحت کا ان کے پاس علاج محالدے کے پیسے نہیں ہیں مسائل نہیں ہیں بچوں کی تعلیم کے نہیں ہیں اس میں بڑی بحث ہم میں اور آپ کئی وزراء آزم وزراء اعلیٰ کے ساتھ کرتے رہے وزراء خزانہ بیٹھتے رہے جن کو صوبہ بندی کی مختلف سکیمز تھی ڈاٹر مبوب العقد اور سوشل سیکٹر گروتھ میں بات کی گئی تو اس میں یہ چیزیں ہی ایک اس پہ اتفاق رائے پایا گیا کہ ریاست یہ تو نہیں کر سکتی کہ ہر گھرانے کو پچاس ہزار مہینہ دیتی جائے گھر میں بیٹھے یہ البتہ وہ کر سکتی ہے کہ ٹرانسپورٹ سستی فراہم کر دے کسی ایک سبسڈی کی صورت میں دینے کے ساتھ تعلیم سہولت اس کی دے دیں اور صحت کی دے دیں تو اس میں ریاست کا اور کیا کام ہے ریاست آپ نے ٹیکس کا نظام صحیح کرے امیروں سے متمول لوگوں سے جن کے پاس خزانے کے ڈیر ہیں ان سے لے کے غریبوں کو ولنربل کمزور طبقات کو جو بالکل محتاج ہیں احتیاج کی حیثیت میں رہ رہے ہیں ان کو فراہم کریں یہ چیزیں اب ٹرانسپورٹ کا میں خود دیکھ رہا ہوں کہ میرے کئی عزیز ایسے ہیں جو صحبہ حیثیت نہیں ہیں کبھی کمار ہمیں ملنے آتے ہیں وہ اس میٹروپس کے روٹ کے قریب قریب ہی رہتے ہیں یعنی ہمارے ہاں کبھی وہ تشریف لائیں تو کہتے ہیں نہیں بس وہاں پہ ہمیں کسی طرح پوچھا دیں یہاں سے دو تین کلومیٹر ہے آگے ہمارے گھر کے سی وہ دو تین کلومیٹر ہے ہم بیس روپے میں سفر کا لیں گے یہ بہت بڑی سہولت ہے سبسڈی کی بات جو آپ نے کی وہ تو واقعی یہ ہے کہ یا تو آپ یہ فوکس کریں کہ کیا سبسڈی بچانی ہے اگر سبسڈی بچانی ہے تو بیس تیس کروڑ میں سبسڈی بچا کے تو آپ نے کیا کمایا یعنی عوام کو تکلیف بھی دی دی اور سبسڈی بچا لی ساری تیس کروڑ یعنی اگر تیس نہیں تو آپ کے بقول آپ کی بات مان لی جائے تو ستر کروڑ ہے تو بار آرہ میں ستر کروڑ بچا لیا تو حکومت کے لیے تو پینٹس آئیے یہ تو کوئی اتنی بڑی رقم نہیں تو سہولت جو ہے عوام کو میں سمجھتا ہوں میسر رہنی چاہیے میرا جو پوائنٹ آف یو ہے نا کہ پہلے تو وہ سہولت جو فراہم کی جا رہی ہے اس کی کاسٹ کم رکھی جائے اور جب وہ کاسٹ کم ہو تو سرکار اس کو سبسڈیز بھی کر دے یہ جو بارہ عرب ساڑھے بارہ عرب کا کام ہے چاچو یہ تین سے چار عرب روپے میں بھی کیا جا سکتا ہے کیسے کیا جائے گا مجھے یہ بتا دی جو اریجنل پلان تھا کہ یہاں پہ پانچ ڈبوں والی ٹرین چلے اس کے اوکر ٹریک ہو اور وہ ٹرین بجلی پہ چلے آج سیما سے بات ہوئی تھی انہاں کہتا کہ یہ یہاں پہ ہم سڑک ختم کر دیں گے اس کے پر پٹری بچھا دیں گے اور اس کو ٹریک بنا کے اس کو بھی ٹرین بنا دیں گے وہ ٹرین بننے کا منصوبہ ابھی تک موجود ہے وہ لازم پڑ گی بیج میں بیج میں نیپ پڑ گی وہ پوڑا جو پروجیکٹ ہے وہ سارا وہاں پہ ہے سارا وہاں سے آپ نے زمانہ دین ہی ہونے دی جی میں وہی کہہ رہا کہ وہ سارا پرانکہ پہ ہے یہ بات مجھے چین کے لوگوں نے میں لرینکو کمپنی گیا تھا ہال ہی میں چائنہ میں جو اور ان ٹرین بنا رہے ہیں وہ ہمارے ان اداروں پر بڑا بات جیت کرتے ہیں ان کے بارے میں بڑی وہ بھی مجھے مجھے کرپٹ لگتے ہیں اب کرپشن مہنہ میں چین سے ہی آئی ہے نہیں بیسے تو کہا یہ بھی جاتا ہے چائنہ سے چائنہ سے چائنہ سے جو مائدہ ہوا وہ سفر امان نے کیا تھا لیکن وہ ثابت نہیں کہا رہا پڑ سکے ہم نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ملتان کی میٹرو جو ہے اس سے ہم نے پیسے کھائے گئے ہیں لیکن پرویز لائنیں تین چار پرپل لائن بھی تھی آرڈ لائن بھی تھی آخری تین پرٹ آخری لائنیں تھی آخری لائنیں تھی اس میں پورا لاہور گورو کر جی جی اور ایکچل جو اریجنل پروجیکٹ ہے وہ وہی ہے اپنی جگہ پر موجود ہے اپنا بھٹی صاحب کیا موجودہ جو پنجاب کے اوپر مسلط گروہ ہے اس کی تو اتنی کپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کو کوئی میجر ڈیسین لے سکے ان سے تو چلتا ہوا پروجیکٹ نہیں چل پا رہا تو نئے عام سے کیا توقع کریں کیا اس میں ہم جو اریجنل ریلوے ہے ہماری کہ رائیوینڈ سے لے کے شدرے تک ایک لوکل ٹرین ہو جائے برکی سے لے کے جلو سے لے کے شیخ پورا تک جو ہے جلو سے لے کے لاہور تک وہ سیر والی ٹرین ہے پسندر والی ٹرین نہیں ہے یہ ہو جائے گجران والا لاہور گجران والا ٹر لاہور نہیں چلنے لگی گجران والا لاہور ہو جائے تو اس سے ظاہر ہے کہ اگر سے چلنی ہل چلانی ہم نے وہ بھی ڈیزل پر ہی ہے لیکن چلیں کم از کم ٹرین ہوگی آپ کے پاس رائی نہیں بجلی پر کہاں چلائے گیا جی صاحب دیکھیں اس میں یہ ہے کہ آج شیخ رشید صاحب وہ از آخیل نشائرہ پر پہنچے ہوئے تھے مابی جیزل صاحب نے ہمارا ڈرائی پورٹ پہنچے ہوئے تھے یا ہمارے شیخ صاحب نے کہا جی کہ ہم گیارہ پسندر ٹرین ہے میں اس پر بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا پشاور گزر کے کوئی چالیس کلومیٹر اس کے بعد آپ ڈرائی پورٹ بنا رہے ہیں ماشاءاللہ تو کہاں کامال وہ افغانستان کے والے سے آپ نے ایک کو گھبرانا نہیں ہے وہ افغانستان کے والے سے آپ ترخم پہ بنائی ہے نا سید پٹڑی آپ کی حکومت میں پٹڑی آپ کی حکومت میں چوری کر کے وہاں سے کھا لی گئی جو پشاور سے ترخم کا لنڈی کوتل تک کی رہے تھی آپ اس کو بحال کریں ترخم کے اوپر ڈرائی پورٹ بنائے افغانستان کی سمگلنگ قتم ہو صاحب آپ نے گھبرانہ نہیں ہے اور جان آپ نے اللہ کو یاد رہی دیکھا چھوکا اب اس میں بات یہ ہے جی کہ یہ جو بس والا مسئلہ تھا آپ نے شیخ صاحب نے کہا ہم تو پرائیوٹائز کر رہے ہیں دوسرا لوب جو صدرل لوب تھا اسی روٹ کا یہ بس کا یہ جو آپ کی رنگ روڈ ہے نا اس کو وہ ایک لینج کیونکہ یہ بڑی ٹریک بنایا گیا تھا اس وقت یہ کھلا بنا دیا گیا تھا کہ اس میں ایک ٹریک ہم میٹرو کے لیے یوز کریں گے یہ پلان انیشل یہی تھا اس کا اور اس کے بعد وہ فائنل ہو گیا پی سی ون بھی فائنل ہو گیا لیکن جس بندہ نے فائنل کیا وہ بندہ اندر آپ نے بقاعدہ اس کو تم دیا ٹاک دیا اس کو کہا جی اے نہ نکلے باقی جو نکلتا نکل جائے یہ بندہ نہیں نکلنا چاہیے اب وہ بندہ اندر ہے اس نے وہ پلان سارا فائنل آئیز کیا تھا اور یہ بس چونکہ اس کو پورے لہور گئی کہ رنگ روڈ بنائے اس لیے گیا تھا کہ اس کو رنگ بنائیں گے شہر کے گر جس طرح میرے خلال ڈلی میں شاید ہے وہاں پہ اسی طرح کا اس کے اوپر تھا اور یہ بس اس طرح چلنی تھی چلیے اور دوسری بات جو آپ نے ٹرین والی بات کی وہ پرویز علی صاحب نے بلکل بہت اچھا ان کا پروجیکٹ تھا لیکن اس وقت ڈالر کی کیا پرائیس تھی اور وہ کتنے میں بننا تھا اور آج ڈالر کی کیا پرائیس تھا یہ ذہن میں رکھ لیں ڈالر کا ڈالر تھا اس وقت اور اس کے بعد پھر آگے ہو گیا دو در آٹھ میں میاں سیفر امان صاحب پروگرام کا خاتمے کا اعلان کر رہا ہوں دو در آٹھ میں مجھے نئی دلی جانے کا اتفاق ہوا وہاں پہ ایک دو سرکاری فنکشنز میں بھی شریک ہوئے اور ایک سرکاری فنکشنز میں جو کوئی اوارڈ شوارڈ دیے جا رہے تھے وہاں پہ جو سب سے زیادہ جسے کہنا چاہیے کھڑے ہو کے استقبال ہوا وہ اس شخص کا ہوا جس نے دلی کی ٹرین جو تھی وہ اس کا پروجیکٹ مکمل کیا تھا وہ اس کا پروجیکٹ انچارج تھا اور میں نے دیکھا کہ بڑے دیر تک وہاں پہ اس فنکشن کے اندر لوگ کھڑے ہو کے سٹینڈنگ اپلاوز اس کے لیے کھڑے ہو کہ تاریاں بجاتے رہے اور مجھے حیرت ہوئی کہ لوگ اپنے ہیروز کا اس طرح بھی کرتے ہیں ہم نے ڈاکٹر قدیر کو سڑکوں پہ رولا ہے اور انہوں نے ڈاکٹر ابوالکلام کو اپنا پرائیڈنٹ بنایا ہم نے ڈاکٹر قدیر کو سڑکوں پہ رولا ہے اور اہلِ لہور نے آہد چیمہ کو جیل میں تک آ ہوا ہے تو پھر جب قومیں ایسا کرتی ہیں تو ان کے ساتھ یہی ہوتی ہیں کہ چالی سر پہ کرایاں نہیں ہونا چاہیے یہ اسی رویے ہونا چاہیے اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے نئے موضوعات کے ساتھ اپنے خیال دیکھیں گا اللہ حافظ